السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کن کن عورتوں سے مصافحہ کیا جا سکتا ہے بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا ہوں لیکن اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو آپ کے لئے اجنبی ہیں وہ تمام عورتیں جو آپ کے لئے اجنبی ہیں اور جن سے شادی کرنا آپ کے لئے جائز ہے ان میں سے کسی بھی عورت سے آپ مصافحہ نہیں کرتے جو عورتیں آپ کے لئے حرام ہیں جیسے آپ کی ماں ہے آپ کی بہن ہے آپ کی بیٹی ہے یا وہ تمام عورتیں جن سکاہ کرنا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے آپ پر حرام ہے ان سے آپ مصافحہ کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی ایسی عورت ہے اس سے مصافحہ کرنے میں فتنہ ہے حالانکہ محرم سے تو فتنہ نہیں ہونا چاہیے لیکن ہم لوگ جس فتنے کے دور سے گزر رہے ہیں اگر اس طرح کا کوئی خدشہ ہے تو اس سے بھی نہیں کریں گے ورنہ اصل حکم یہ ہے شریعت کا کہ ہر وہ عورت جو آپ کے لئے محرماتِ عبدیہ میں سے ہے ہمیشہ ہمیشہ جس سے نکاح کرنا آپ کے لئے حرام ہے آپ اس سے مصافحہ نہیں کر سکتے اور جو عورتیں آپ کے لئے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے حرام ہیں ماں بہن بیٹی دادی خالہ ان سے آپ مصافحہ کر سکتے ہیں اور سسرالی رشتوں میں سے شخ دیکھئے سسرالی جو رشتے ہیں وہ تمام سسرال کی جتنی بھی عورتیں ہیں وہ تمام عورتیں ان میں سے کوئی بھی عورت ایسی نہیں ہے سوائے ساس کے جس سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے نکاح کرنا آپ کے لئے حرام ہو صرف ساس ایک ایسی عورت ہے آپ کے سسرال میں جس سے ہمیشہ کیلئے آپ شادی نہیں کر سکتے جیسے آپ کی سالی ہے تو سالی آپ کے لئے حرام ہے اس وقت تک حرام ہے جب تک آپ کی بیوی باہیات ہے لیکن اگر آپ کی بیوی کو آپ نے طلاق دے دیا یا اس کی وفات ہو گئی تو اسے نکاح کرنا جائز ہو جائے گا تو سالی محرمات موقعتہ میں سے ہے محرمات ابدیہ میں سے نہیں ہے تو سسرالی رشتوں میں صرف ساس ایسی ہے جس سے مصافحہ آپ کر سکتے ہیں جی 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 جزاک لو خیش